تویل لوگ جاؤن کے بعد کاروباری سرگرمیہ جزوی بحال کرونا کے خلاف پاکستان کی کوششیں رنگ لے آئیں شہر شہر احساس پرگرام میں جالسازی مال ہتھیانے والوں کے پاس حساس ڈیٹا کی رسائی تک سوال اٹھا چکے وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار کا بھکر کی تحصیل منکیرہ میں ٹیڈیڈل کے متاثرہ علاقوں کا دورہ تباہ ہونے والے چینے کی فصل کا معاینہ کرونا وائرس سے بچاؤں کے لیے حفاظت اقدامات حکومت کی جانب سے ٹیچنگ اسپتال ڈیرہ غازی خان کے ڈاکٹرز اور سٹاف کو مزید حفاظت اقدامات چکوال میں زلین قضامیہ کے جانب سے کرونا وائرس کے خلاف پرنچ لائن پر لڑنے والے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو خراج تحسین پیش لویڈ دیر میں موسلہ دھار بارش سے مکان کی چھت بوسیدہ ہو کر گر گئی ایک ہی خاندان کے تین افراد جانبہت درائے پنچھ خوڑا میں اونچے درجے کا سلاف مویشی بھی بہا کے لے گیا مزفرگڑ میں پنچاب پوڈ ایتھارٹی کی کاروائی سیوریچ شریعے پانی سے اگائی گئی سبزیاں ترک کر دی گئی کاشتکاروں کی محنت رنگ لے آئی گندوں کی فصل پک کر تیار کتائی کا عمل جاری چنیوچ میں گندوں خریداری کے لیے کاشتکاروں سے بادرانہ کے حصول کے لیے درخواستوں کی وصولی جاری سٹو بیری تھنڈے علاقوں کا نیاب پھل پھالیا میں سٹو بیری کی کاشت کا کامیاب تجربہ فصل پک کر تیار فروخت کے لیے بھی پیش اور زندگی کے واسطے یہی فاصلے یہی رابطے احتیاط ضروری ہے اپنے آگاہی پیغامات سچ ٹی بی کو بھیجیں موسیقی